اور کچھ عجیب سے لگا رستے سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا اس بجی سے پوچھ اس ساتھ میں اس کے ساتھ گڑیا بھی ہیں اور دو نننننے اس کے ساتھ چھوٹے بھائی بھی ہیں اور ساتھ میں یہ اس کے ساتھ ایک بوری ہیں جو اس میں یہ کبار بیچری ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں لیکن جب میں آیا ان سے پوچھا کیونکہ پروگرام پشتوں میں ہیں تو ظاہر سی باتیں آپ لوگ کہتے ہیں میں نے توڑا اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں نے ان سے پوچھا تو یہ کہتی ہے کہ ہمیں پانی کا ہینڈ پم چاہیے اور ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے اور ان کی جو ابو ہے وہ معذور ہے پاؤں سے معذور ہے ان کی شاٹ بھی میں نے آپ لوگ کو لیے چلائے ہیں لیکن میں ان سے پوچھے چاہتا ہوں قرآن کی سبق نہیں پڑتی سکول کی سبق نہیں پڑتی آہر ہوگا کیا اس بچوں کا کیونکہ اتنی سخت دوب میں یہ بچے گھنگتے پیرتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کے گھر جا کے پھر وہ حالات بھی آپ لوگ کو دکھاتا ہوں سکول نہیں بے دو قرآن سبق ہوئے داری سیر دوانا در مرور دی داری دوانا آہر ہمارے گھر میں ان سے پوچھ رہوں کہ یہ آپ کے بئی ہے کہتی ہے ہاں یہ مارے دونوں چھوٹے بئی ہیں اور بیٹا دار دو ویا اس سے پڑھیں گلد کے لئے کلسلو کلپنزو کلسلو کلپنزو جو میں آپ کو علاقا ہے ایسا اس کو دولتا ہے اس کو دولتا ہے سبقا ہے اس کا علاقا ہے اس کا علاقا ہے اس کا علاقا ہے اس کا علاقا ہے بخپو مازول ہے بچے پدی گوڑے سکے در پدی مانی دے سکے پدی لو بی دے لو بی کے تشیدلی کے بازار تراشو سودا خارسے میں پدی مانی دے لو بی کے مطلی کور تراشی لو بی نی شکاوالی دل دے بازار کی لو بی کے اوہ دا خواہ خواہ دے دیرہ اچھا بہت معصومانہ سوال کیا معصومانہ جواب دے رہی ہے بچے سے پوچھ رہا ہوں کی گوڑیا ساتھ میں کیوں لے کر گمتی ہوں کیتے اس پہ کیلتی ہوں پھر میں لگو کہتا ہوں کی گربے کیوں نہیں رکھتی کیتے مجھے پسا نے اس ساتھ گمتی پیلتی ہوں اوہ پلار دلے پیسی در کی خاہ در ہتی ہوئے بیٹا چیدہ دلوں نے دی لکرانی دیشے شابہ تیخارہ شاہ تخبیل بی خبی ہوئے لی یار شی دن اندے ماشیوں ماشیوں شکلوے ماشیوں جاتے مانے لگرزے را ابت دل پیشیدر کی اس کے گھر پہ ہم آگئے ہیں اور اب اس کے گھر کا جائزہ بھی ہم لے رہے ہیں یہاں پر آئے ہیں یہ ان کا معذور والد ہے رضا بچے یہ ان کا معذور والد ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ بچے ہیں اب اس کے گھر پہ آئے ہیں تو آپ لوگ کو اس کے یہ جو والد ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح یہ چلتا پیرتے ہیں ہم آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ بہن اس بائی کو ریڈی میں ہر صبح اسی طرح ان کو رکھواتے ہیں ریڈی پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کو اٹھا رہے ہیں اور روز یہ معمول ہوتے ہیں اس معذور بائی کو اسی طرح ریڈی پہ اٹھا کے یہاں پر اس کے اوپر رکھوا دیتے ہیں میں اس بہن سے بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں نہیں وہاں بہت زیادہ محنتی ہیں جو اسی طرح اپنے شوہر کے ساتھ اتنا ہلپ کرتی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسی طرح ہر صبح ان کو گدگاڑی میں بیٹھاتے ہیں تو ہر صبح دیدہ شنٹی بیٹ کی کہیں تو ہر صبح ان کو گدگاڑی میں بھی کچھ پوچھنا ہے تو یہ کیا کرنا جاتے ہیں کہ آپ کے دیلے کی دیلے کی کہیں چھتا جیسی کر سر رفا رہا رہی کبار کار کھیں کبار کار کھیں آپ کے جو بچے ہیں یہ بھی کبار کی کام کرتی ہیں تا دا ملویانی کبار کھر سکنا کھا در رتی ہوئی چھتی دا کبار نہیں بل سکار نہیں شکا ہونے نہیں خوشی کو دکھو کار پروڑا سکو دیشو سکو مین سکو نوید نوید سکو نوید دیگلا سر کبال کرل ازی مجھے بتائیں کہ آپ اسی طرح ہر صبح گاڑی بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں بازاروں میں تا ہر سار داخل جانس تا سدا کن والا تا پہ دے گاڑے کی کینی بازار کتنا کما کے لاتے ہو سنو روڑے پیسے گٹے اور یہ آپ کے جو بچے ہیں یہ بھی اسی طرح کبار بیچتے ہیں اس طرح بچے ہیں ان کا بار خرسی ایک بائی جو ایک زندہ لیتا ہے لاشے اپنا روزی روٹی کماتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن اس حال میں بہت زیادہ مشکل ہے ان کے لیے اس کے ساتھ اس گھر والی جو اللہ ان کو عجر دے کی ہر صبح ان کو اس ریڈی میں بیٹھاتے ہیں پھر جب واپسی میں آتے ہیں پھر بھی ان کو یہاں ریڈی سے اٹھار کر نیچے رکھ دیتے ہیں گزارش ہیں کہ ان کی گھر میں پانی کا سنگین مسئلہ ہے بجلی کا سنگین مسئلہ ہیں یہاں پر واشرون کا سنگین مسئلہ ہے تو کوئی اللہ والا بندہ ہیں اور وہ کر سکتے ہیں ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر تاکہ ہم ان کو قرآن سکھائیں دین سکھائیں تعلیم سکھائیں کچھ پڑھے کچھ لکھیں جیسے میں نے اس سے سلام سلام کیا اور اس نے صرف آپ کا جواب بھی نہیں دیا سب سے وجہ سب سے اصل وجہ غربت ہیں تو پوکس زیادہ تر ہمارا ہے کہ ہم یہاں ان کے لئے پانی کا ہینٹ پم لگائیں اور اس بائی کا جو کوئی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے علاج وغیرہ اور نہیں یہ دو تین سو روپے کمالیتے ہیں پیٹ کے لئے لیکن پانی اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی دکان لگائیں ہمارا کوشش ہے ایسے لوگوں کے لئے آواز اٹھانا باقی آپ لوگ کا کام ہے تب تک لیے ادنا ہی اگلے پروگرام کے لئے مجھے دیجی جیزت اللہ حافظ